لوگ ہمیشہ کمیابی کے بیچے باگتے ہیں اور بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر جو ہیں ان کو فالو کرتے ہیں ان کی سپیچ بھی سنتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں کمیابی کا سب سے بنیادی دو پوائنٹ ہے میرے نزدیک اور یقیناً آپ بھی مجھ سے اگری کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا جب آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے گا کہ یہ میری ذمہ داریاں ہیں یہ میرے فرائض ہیں یہ میں نے ادا کرنے ہیں تو یہ آپ کی کمیابی کا پہلا سٹاپ ہے دوسری بات کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ فلاں بندہ مجھے یہ کام کر کے دے گا کسی کے سہارے آخرے پہ دنیاوی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی کسی کے سہارے پہ رہنا کہ فلاں بندہ مجھے کام کر کے دے گا اللہ کی مدد تو شامل حال ہوگی پھر ہی کام ہوگا کام تو اللہ ہی کرنے والے یہ مرائیت اسلامی کے ایک کنسپٹ ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور پرائی سے پچھنے کی جو قوت ہے اور طاقت ہے تو فیق ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ لیکن انسان کی میند لیسالیل انسان اللہ ما سعا اپنی میند اپنی کوشش کسی کے پر کوئی بروزہ نہ رکھیں اپنے سب سے خالی بات کہ اپنے فرائض منصبی جو ہیں ان کا آپ کو ادراک ہونا چاہیے اور پھر آپ کو خود وہ کام کرنے کی جرد ہونے چاہیے امت ہونے چاہیے اور جب بھی انسان کسی بھی کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان اللہ اللہ پاک نیکی کرنے والے کا احسان کرنے والے کا عجر ضائع نہیں کرتا جو انسان میند کرتا ہے وہ مطلب کو پا لیتا ہے عربی سبحانہ کا مقولہ بھی ہے کہ من جدہ واجدہ جس نے بھی میند کی اس نے بھی اپنے مقصد کو پا لیا اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تو آج کی یہ بات یاد رکھیں اس پر عمل کریں